ہائے فرینڈز آپ کا سواگت ہے اگزام گفشک میں ہم جانتے ہیں کہ میلی اور تیوہار کسی بھی سماج کی سنسکتی کا آبھین حصہ ہوتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے ہمارچت پردیش کے کیسے ہی میلے کی جس کی کھیاتی نہ کیوں ہمارچت پردیش تک سمیت ہے بلکہ انتراشتی و سترکہ وہ میلا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں چمبہ کے منجر میلے کی کیا آپ جانتے ہیں کہ چمبہ میں ایک کہوت چلا کرتی تھی چمبہ ایک دن اوڑا کرنے مہینہ رونا کہتا ہے کہ چمبہ جو ایک بار آتا تھا وہ ایک مہینے رہ کے ہی واپس جاتا تھا تو چلیے آئیے بات شروع کرتے ہیں منجر میلے کی اس میلے کی شروعات کس نے کی میلے کو لے کر بہت کہانیاں ہیں تو سب سے acceptable story سب سے پہلے کہتا ہے کہ ساہیل برمن کا شاشنکال تھا کانگڑا کے ساتھ چمبہ کے سمند خراب تھے چمبہ نے کانگڑا کو defeat کیا اور یہ تاریخ بتائی جاتی ہے 935 ایڈی کے آس پاس کی دوسری کہانی کا ورجن یہ کہتا ہے کہ راجہ ساہیل برمن کے سمیں میں رابی ندی چوگان کی بیچو بیچ سے بہتی تھی چوگان کی ایک طرف کو مندر تھا چمبہ وطی کا اور دوسری طرف کو مندر تھا ہری رائے کا تو مندر کے بجاری کو سمسیہ یہ ہوتی تھی کہ ایک مندر میں پوجا کرنے کے بعد دوسرے مندر جانا ہوتا تھا اور پیچ میں رابی ندی پار کرنا برسات کی دنوں میں بہت بڑا چلنج تھا تو کہتا ہے کہ اس سمسیہ کا سمدھا نکالنے کے لیے بھارہ نسی سے بدوانوں کو بھلایا گیا ایک یگیو کا یوجن ہوا جو کہ سات دن تک چلا اور کہتا ہے کہ ساتوے دن جب پورنا ہوتی کا سمیں تھا تو اس سمیں ندی نے اپنا راستہ بدلا اور کہتا ہے کہ اس بات کو سیلیویٹ کرنے کے لیے چمبہ میں مندر میلے کی شروعات ہوتی ہے ایک اور کہانی ہے چمبہ کے مندر میلے کی شروعات کو لے کر اور کہانی یہ کہتا ہے کہ کانگڑا کی طرف سے دو ٹرائبز ہوا کرتے تھے کیر اور ترکش دھونوں لگاتار چمبہ پہ آکرمن کرتے تھے اور سائد برما نے دھونوں کو ڈیفیٹ کیا اور کہتا ہے کہ اسے کی یاد میں اس مینے کی شروعات ہوتی ہے ایک اور کہانی ہے جو آپ کو بہت تھی ردہ بدارک کرے گی یہ کہانی سن کے آپ کو ضرور حیرانی ہوگی کہتا ہے کہ چمبہ میں ایک بھوڑی ستری ہوا کرتی تھی اور اس نے ایک دن مند بنایا کہ مجھے راجہ سے ملنا ہے لیکن گریبی کا سمیں تھا اور بھینٹ کرنے کے لئے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا بار بار مند میں سے کوچھ ہوا کہ کس طرح سے راجہ سے بھینٹ کی جائے لیکن حمد کی اور اس میں مکی کی فصل اس میں چمبہ میں تیار تھی اور وہ مکی کے دو مٹھے لے کر راجہ کے پاس آتی ہے بھینٹ دیتی ہے راجہ ساحل برمن بہت خوش ہوئے اس بات سے کی بدہ جو ہے اس کی سمپلی سیٹی اس کی کڑسی سے راجہ ساحل برمن کو بہت خوشی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ اسی بات کو سیلیویٹ کرنے کے لئے چمبہ میں منجر میلے کی شروعات ہوئی تو کن ملا کر اب چمبہ کا جو منجر میلہ ہے یہ ساحل برمن کے سمیں میں شروع ہوا اور اس سمیں دسویش تابتی کا سمیں چل رہا تھا اور اس میلے کے ساتھ کچھ ہر نیکو نیک اپت روچک قصے بھی جوڑے ہیں تو چلیے میں آپ کو ایک ایسا ہی قصہ سناتا ہوں قصہ یہ ہے کہ جب یہ میلہ چلتا تھا تو میلے کے آخری دن بھینسے کی بلی دی جاتی تھی بہت ہی روچک پرسنگ ہے بھینسے کو پانی میں بھا دیا جاتا تھا اور مانتہ یہ تھی کہ یدی بھینسہ پانی میں ڈوب گیا تو ریاست میں سوڑ دی رہے گی اگر بھینسہ پانی کو پار کر کے دوسرے چھوڑ پر چلا گیا تو آنے والا سمیں ریاست کے لئے بہت اچھا ہوگا اور یدی بھینسہ واپس مر کے آ گیا تو ریاست پر بورا سایا منٹر آ رہا ہے اس کے علاوہ اب یہ جو میلہ ہے برطمان میں یہ سات دن تک چلنے والا میلہ ہوتا ہے اس میلے کی شروعات سابن کے دوسرے ربیوار کو ہوتی ہے میلے کی شروعات رگوبیر اور لکشوی نرائن مندر میں منجر کی بھینٹ کے ساتھ شروع ہوتی ہے ریاستی سمیں میں اس میلے کی شروعات کرنے والے ہوا کرتی تھے راجہ لیکن برطمان سمیں تو لوگتن ترکہ ہے اور آج کے سمیں میں مکھیتی تیس میلے کی شروعات کرتے ہیں اس میلے میں جو منجر ہے کہتے ہیں کہ چمبہ ریاست کے لوگ تب بھی اور آج کے لوگ بھی ایک چاندی کی چھوٹی سی چین اپنے کوٹ یا شرٹ میں پہنتے ہیں اور شاہی منجر کا نرمان کرنے کے لیے سپیشل ایک مسلم فیملی کو چمبہ بسایا گیا آج بھی وہ پریوار مرزا پریوار ہے جو کہ چمبہ کے منجر میلے کے لیے منجر کا نرمان کرتا ہے تو یہ تھی منجر میلے کی کہانی